کہا جاتا ہے کہ جب انسان خدا بزرگ و برتر کے راستے پر چل نکلے تو اس کی مدد کے لیے پتھر بھی موم ہو جایا کرتے ہیں اور پہاڑ بھی اپنا سینہ چھیر دیتے ہیں دریا اور سمندر اس کے پاؤں تلے خاک بن جاتے ہیں اور انسان دنیا کے بڑے سے بڑے اور سب سے زیادہ ظالم حیوان کے سامنے بھی کلمہ حق بلند کر لے تو خدا بزرگ و برتر اس کے نسرت کرتا ہے پیارے دوستو یہ جو ویڈیو کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اتوار بزار لگانے والے تمام لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوئے اور نماز عدا کر رہے تھے اب جس سب کے نماز عدا کر رہے تھے دور سے ایک ٹرین آ رہی تھی اور اس ٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہندو جب وہ ان لوگوں کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ چکا تو اس نے بہت پیچھے سے بریک لگانا شروع کر دی اور ان نماز پڑھتے ہوئے ہم جواتیوں سے تقریبا دس فرلانگ کی دوری پر اس نے اپنی ٹرین روک دی اور اس روح پرور منظر کو اسی ٹائم پر کیمرہ میں ایک شخص نے مقامی شخص نے کیپچر کر لیا اور جیسے ہی سوشل میڈیا پر شیئر کیا لوگوں کے اندر سبحان اللہ اور الحمدللہ کی صدایں بلند ہونا شروع ہو گئیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو دنیا کے وہ تمام لوگ جو کہ اس کے ساتھ ریلیجیس ہم آہنگی رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں ہر طرح سے اس کی بات ایکسپٹ کرنے ماننے پر رضا مند ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب پر اپنا فضل و قرم اتا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق اور حمد اتا فرمائے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نے کہبان